پزیر آزم عمران خان کہتے ہیں پاکستان اور چین میں طویل اور مختصر مدتی پلاننگ کا فرق ہے آج معیشت مستحکم، سٹاک مارکٹ مصفت، روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے مہنگی بجلی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی سمت درست ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے معیشت پر توجہ دے رہے ہیں تین دفعہ ہم جب چائنا گئے اور چائنا سے جب ان کی تینک ٹینک سے ملے ان کی منسٹری سے ملے تو یہ جو دنیا کے اندر ایک موجزہ ہوا ہے چائنا میں تیس سال میں کبھی بھی دنیا میں ملک نے اتی تیزی سے ترقی نہیں کی اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی ایکنومک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی میند سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری ایکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے آج ہمارا روپیہ کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے ہماری سٹاک مارکٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکٹ کا سینٹمنٹ پوزیٹف ہو گیا ہمارے جو مین انڈیکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کام ہو رہا ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈیریکشن ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی ایکانومی کو چلانا ہے جیسی ہماری ایکانومی چلنی شروع ہوتا کہ لوگوں کو روزگار ملیں جو بوٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے تو وہ سائیکل تب چلتا ہے ویلت کریشن ویلت کریشن سے ہمارا ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے اس ٹیکس سے پھر اپنے نچلے تب کے اوپر اٹھائیں گے جو کہ چائنا کی کامیابی کا راز تھا